پنجاب اور خیبر پختلخواہ اسیمبلیوں کے الیکشن میں التوا کا معاملہ قانونی موشہ گافیوں اور آئینی پیچیدگیوں سے بعد بلاخر اب حل ہو گیا ہے فل کورٹ میں سبات کا باب بھی بند ہو گیا ہے چیف جسٹس سبرتہ بندیال کی سربراہی میں جسٹس اجازال احسن اور جسٹس منی بخبر نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے جو کل سنا دیا جائے گا اس سے قبل اس قضیے پر پچھلے چند دنوں کے دوران سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نو جسٹس اہبان سے سمٹ کر تین رکلی بینچ میں تبدیل ہو چکا ہے آج بھی سبات کے دوران کمرہ عدالت میں موزز جسٹس اہبان اٹینی جنرل اور فریقہ ان کے وقلہ کے دربیان چار تین اور تین دو کے فیصلوں اور فل کورٹ کی بازگست سنائی دیتی رہی تہام چیف جسٹس نے اٹینی جنرل کو باور کرایا کہ جسٹس قاضی فائزی سا بینچ میں شامل ہو سکتے ہیں نہ جسٹس امین الدین کی شمولیت ممکن ہے چیف جسٹس نے کہا کہ سمات سے معذرت ہی جسٹس فائزی سا کا فیصلہ ہو گیا ہے آج تقریباً پانچ گھنٹے کی سمات کے بعد فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے جسٹس ابر اتھا بندیال نے سوال کیا کہ یہ الیکشن کمیشن آٹھ اکتوبر کی تاریخ کیسے دے سکتا ہے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ وفاقی حکومت نے ایسا کوئی مواد نہیں دیا جس پر الیکشن ملتوی ہو سکے حکومت نے الیکشن کی راہ میں حائل رکاوٹوں سے بھی آگا نہیں کیا چیف جسٹس نے تجویز دی کہ اگر برنی فوج مصروف ہے تو نیوی اور ائر فوس سے مدل لی جا سکتی ہے چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ آئین میں واضح ہے کہ الیکشن کب ہونے ہیں مگر لوگ من پسند ججس سے فیصلہ کرانا چاہتے ہیں آج سماعت کی ابتدا میں ہی چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے ریمارکس دیئے کہ سپریم کورٹ ہی الیکشن کی تاریخ آگے بڑھا سکتی ہے انیس سو اٹھاسی میں بھی عدالت کے حکوم پر انتخابات آگے بڑھائے گئے تھے جسٹس ایجازو لحسن نے ریمارکس دیئے کہ اصل معاملہ الیکشن کمیشن کے جانب سے انتخابات کے التواقہ ہے عدالتی حکوم الیکشن کمیشن پر لازم تھا پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق اچنائک کو مخاطب کرتے ہوئے چیف جسٹس نے سوال کیا کہ آپ نے کیا بائیکارٹ ختم کر دیا ہے جسٹس منیب اختر نے معلوم کیا کہ میڈیا کہہ رہا ہے کہ اتحادی جماعتوں نے بائیکارٹ کر دیا ہے اگر ہم پر اعتماد نہیں ہے تو دلائل کیسے دے سکتے ہیں فاروق اچنائک نے جواب دیا ہم نے بائیکارٹ نہیں کیا بس بینچ کے دائرہ اختیار پر تحفظات ہیں اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان نے دلائل دیے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے آٹیکل 184 3 پر فیصلے کے بعد یہ کیس موخر کیا جائے اٹارنی جنرل نے درخواست کی کہ سپریم کورٹ کے جو ججز الیکشن کیس کو سن چکے ہیں انہیں نکال کر باقی ججز پر مشتمل فل کورٹ بینچ بنایا جائے پہلے راؤنڈ میں دیا گیا الیکشن کا فیصلہ چار تین کی اکثریت سے دیا گیا اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ نوٹ کے مطابق چار ججز نے خود کو بینچ سے الگ کیا جبکہ جس عدالتی فیصلے کا آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ اقلیتی فیصلہ ہے اٹارنی جنرل نے تجویز دی کہ معاملے کا حل یہ ہے کہ جنہوں نے پہلے مقدمہ سنا وہ اب بینچ سے الگ ہو جائیں اور فل کورٹ تشکیل دے دیا جائے اس پر چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے ریمارکز دیئے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے پر دستخط کرنے والے جج جسٹس امین الدین نے خود کو بینچ سے الگ کر لیا تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے فیصلہ لکھنے والے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یہ مقدمہ سنے چیف جسٹس نے کہا کہ سمات سے معذرت ہی جسٹس فائز عیسیٰ کا فیصلہ ہوگا آج سپریم کورٹ میں فیصلہ محفوظ ہونے کے کچھ دیر بعد میڈیا میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ریجسٹرار سپریم کورٹ کے نامے قط منظریاں پہ آ گیا جس میں انہوں نے لکھا کہ ریجسٹرار کا اکتیس مارٹ کا سرکلر ان کی سربراہی میں تین نکری بینچ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہے جسٹس فائز عیسیٰ نے قط میں کہا کہ ریجسٹرار کے پاس جڈیشل آرڈر کل ادم قرار دینے کا کوئی اختیان نہیں ان کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس بھی عدالتی حکم کے خلاف کوئی انتظامی آرڈر جاری نہیں کر سکتے آج شم جب نیوز چینلز پر جسٹس فائز عیسیٰ کے قط سے متعلق ٹکلز چل رہے تھے این اسی وقت قومی اسملی سے خطاب میں وزیراعظم شاہباز شریف چیف جسٹس کی سربراہی میں بینچ پر اپنے ادم اعتباعت کا کھل ہم کھلہ اظہار کر رہے تھے آج قومی اسملی کے اجلاس کے صرف ایک گھنٹے کے نوٹس پر اس کے بعد ایک گھنٹے کے نوٹس پر وفاقی کابینہ کا ایک خصوصی ہنگامی اجلاس بھی طلب کیا گیا ہے جو کہ بالکل شیڈول نہیں تھا اطلاعات کے مطابق اجلاس کا ایک نکاتی ایجنڈا پنجاب اور کے پی میں الیکشن کے التواہ کا معاملہ ہے دوسری جانب آج ہی بلوچستان بارسوش سیشن نے سپریم کورٹ کی جسٹس مظاہر اکبر نقوی کے خلاف سپریم دوریشن کاؤنسل میں رفرنس دائر کر دیا پی ٹی آئی کے جنرل سیکٹریہ صدومن نیاز سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ شعباز حکومت الیکشن سے بھاگنے کے لیے عدلیہ اور جنس کے بارے میں ابحام پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے